اسلام علیکم ناظرین آمیر بھی ہیں اور ایسٹوہ چودہ سے بیس نومبر دوہزر دس تک احوال بتانے کے لئے یہ موجودہ ہفتہ جو چل رہا ہے اس ہفتے میں عید بھی آ رہی ہے عید قربان عید بھی ہے بکرے بھی ہیں قربانی بھی ہے مہنگائی بھی ہے اور بم بلاسٹ بھی ہیں ہمارے ملک میں ڈینگو وائرس بھی پھیلا ہوا ہے حج بھی آ رہا ہے بہت ساری چیزیں اس ہفتے میں اکٹھی ہو گئیں تو اقتصار کے ساتھ صرف یہی کہوں گا کہ اس نیک اور سات موقع پہ اللہ کو یاد کیجئے گا پاکستان کے لئے اپنے ملک کے لئے خاص طور پر دعائیں ضرور کیجئے گا اور جن کے عزیز وقرب حج پہ گئے ہوئے اگر ان سے رابتہ ہو تو ان کے لئے بھی ضرور ان سے ریکویسٹ کیجئے گا کہ پاکستان کے لئے دعا کریں اور تاکہ یہ جو مسائل ہیں چونکہ اللہ کے نام پہ یہ ملک بنا تھا وہ الگ بات ہے کہ ہماری حرکات اس قابل نہیں تھی کہ اللہ کے جو بھی فضل و کرم تھے ان سے ہم بہرابار ہو سکتے لیکن اب چونکہ شعور جاگ رہا ہے تو اللہ کرم کرے ہمارے ملک پہ بھی میری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پاکستان کے لئے دعا کیجئے گا اور ہم سب کی طرف سے یعنی میری ایسٹو ہوپ اور میری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو عید مبارک برچ کاؤس سیکیٹیریس آپ کا حاکم سارا مفتری تمام آپ کے ذاچہ کی چوتھے گھر میں رہتے ہو آپ کے خان کی عمر کو غیر معمولی اہمیت کا حامل بنا سکے گا جس کی وجہ سے آپ بہت حساس نظر آ سکتے ہیں اس کے لئے اپنی بے ترتیب ازواجی زندگی کو بہتر بنا کے دوسروں سے منتاز حصیت دے کر مستقبل کی منصوبہ بندی کو نئی شکل دینے میں بھی کامیاب ہو سکیں گے فکرہ تھوڑا لمبا ہو گیا اس کو دو بار بے شکل سن لیجئے گا کہ اس میں دو چیزیں بہت ضروری ہیں تو اپنی بے ترتیب جو ازواجی زندگی اس کو ترتیب دیجئے گا اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر بنانے کے لئے مستقبل کی منصوبہ بندی کو نئی شکل دینے کی کوشش کیجئے گا یقین ہوں اس میں آپ کامیاب ہوں گے اپنا عملی کرتار تیہ کر کے کامیابی کے ساتھ اپنی معاشی اصطلحات پسندی میں ترقی کر سکیں گے اس دوران یکمتہ اٹھارہ نومبر مشتری کے راجع ہونے سے زمین و جائدہ سے مطلع کو مطاہ کرتے وقت محتاط رہی گے سولہ نومبر کو مشتری شمس تسلیس کی وجہ سے خبرات مول لے سکیں گے اس دوران آپ کی خود اطمالی آپ کو مبالغہ آرائی کی جانب راگی کر سکتی ہے جس کی وجہ سے حقیقت کو بڑھا چڑھا کر بیان کر سکیں گے ان اثرات سے سرحصیحات کا شوق بھی پیدا ہو سکتے جسی اپنے وسائل کے مطابق حلقنے کی کوشش کیجئے گا چودہ نومبر کو شریک اکار کا تاؤن حاصل رہے گا پندرہ نومبر کو اپنی توجہ کاروباری معاملات باہمی تعلقات اور اپنے گریبے مسائل پر مرکوز کر سکیں گے سولہ نومبر کو محبت سے متعلقہ معاملات نیک رہیں گے سترہ نومبر کو موجودہ کاروبار میں فائدہ حاصل ہو سکیں گے جن کے اثرات اگلے کئی دنوں میں آپ تک پہنچ سکیں گے اٹھارہ نومبر کو مسائل کے خاتمے کے لیے اپنے جذبات پر قابو رکھیے گا انیس نومبر کو حاصل کے خفیہ ریشہ دوانیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے لہٰذا محتاط رہے گا بیس نومبر کا اپنے پرانے رومیس سے متعلقہ معاملات میں خاص احتیاط کی ضرورت ہوگی اس ہفتے میں آپ کے لیے سات دن جو ہیں پندرہ سولہ اٹھارہ انیس نومبر ہو سکتے ہیں یعنی مجبوری طور پر یہ ہفتہ آپ کے لیے سات ثابت ہوگا یعنی ایت کی خوش ہوگا آپ یقین بہت اچھے طریقے سے انجوائے کر سکیں گے برد جدی کیپری کون آپ کا حاکم سارا زول تمام ماں آپ کے ذاچہ کے دس پنگر میں رہتے ہو آپ کے خود اتماد میں اضافہ کر کے التوا کا شکار معاملات کو مکمل اور آپ کی ترقی میں مددگار بنا سکے گا ممکنہ طور پر کئی اہم حدو پر فائز ہو کر اپنی انتظام اصلاحیتوں کی وجہ سے مخالفین کو بھی عزت کرنے پر مجبور کر سکیں گے زوران شورت بڑھنے سے مالی فوائد بھی حاصل ہو سکیں گے اپنی ترقی کی ٹھوس منصوبہ بندی بھی کر سکیں گے چودہ پندرہ سولہ نومبر کو زہل مریخ تصدیس کی وجہ سے اپنے معاملات کو سبر و تحمل سے حل کرنے کی کوشش کریں گے جلد بازی سے گریز کیجئے گا ایسے کیونکہ اپنے معاملات احسن طریقے سے حل کر سکیں گے اور احسن طریقے سے حل کرنے کے لیے آپ کو یقینا جلد بازی سے جو پریز کرنا پڑے گا اور سبر و تحمل کو اختیار کرنا پڑے گا آپ کے کاروباری امور جو ہے بہتری کی جانب بھی کامزان رہیں گے اٹھارہ نومبر کو زہل اطارت تصدیس کی وجہ سے ذاتی معاملات میں مشاورت کر کے مصورت تبدیلی دیکھ پائیں گے جبکہ اہم امور پر سنجیدگی سے گفتگو ہو سکیں گے آپ کے ذائچہ کے چوتھے اور گیارویں گھر کا حاکم ستار امریک آپ کے ذائچہ کے بارویں گھر میں موجود ہوگا جسے گھرے المسائل کو حل کرنے کے لیے آپ اپنی ذاتی خواہشات کی قربانی دینا پڑے گی دوست احباب جو ہے وہ تاون کر سکیں گے چودہ نومبر کو آپ کی سوچ میں مصبت تبدیلی آئے گی پندرہ نومبر کو آپ کا کاروبار ترقی کر سکے گا سولہ کو شادی کے ذریعے رقم ملنے کا امکان موجود ہے سترہ نومبر کو آپ کے موجودہ اخراجات میں اضافہ کا امکان ہے اٹھارہ نومبر کو آپ کی نظر محبت کے معاملات پر ہی رہے گی انیس نومبر کو بہت سے دھورے کام پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں بیس نومبر کو زیادہ کام کرنے سے آپ کی صحت بھی متاثر ہو سکتی لہذا محتاط رہیے گا اور اپنے آپ کو زیادہ کام کرنے سے بچائیے گا جہاں تک آپ کی لیمٹ ہے ہمت ہے حاصلہ ضرور کام کیجئے گا چونکہ محنت میں ہی عظمت ہوتی ہے لیکن اپنے لیمٹ سے زیادہ کام کر کے اپنے لیے عذاب جو ہے نہیں بنا لیجئے گا اس ہفتے میں آپ کے لیے سات دن جو ہے وہ پندرہ اٹھارہ اور انیس نومبر کے ہو سکتے ہیں اور آپ کو یقیناً جب یہ پوزیٹیو ڈیز جو مصبت دن ہے یا سات دن بتا جاتے ہیں تو یقیناً اس میں آپ کو فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو زیادہ ایکٹیو کر کے بہتر کرنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی سوچ جو کوئی پلاننگ جو سامنے رکھنا چاہیے برچ دلو ایکویڈیس آپ کا حاکم سار ازول تمام ماہ آپ کے ذائچہ کے نومبر میں رہتی ہوئے آپ کے فلسفیانہ نکتہ نظر کی وجہ سے عالی مرتبہ کا جو حصول ہے وہ ممکن بنا سکے گا آپ کے تجیز کا تر نئے عملی منصوبے سامنے آنے سے دوسروں کے لیے جازبیت کا باعث ہوں گے یعنی اٹریکٹیو ہوں گے جو آپ کی پلاننگ جو دوسروں کے سامنے آئے گی آپ کا زیلیہ حکم جو رہنے اس تمام ماہ خانہ مال میں راجے رہتے ہوئے مالی لیندر میں محتاط رویہ اپنانے کے لیے متنبے کرتا رہے گا یعنی آپ کو الارم کرتا رہے گا انٹیمیشن دیتا رہے گا اس وران کسی بھی حالت میں کرز لینے اور کسی شارٹ کٹ کی جانب توجہ کرنے سے مالی نقصان ہو سکتا ہے اپنے تمام معاملات میں محتاط رویہ اپنائیے گا کرز کی بات سنین سنی کرتے ہیں چودہ پندرہ سولہ نومبر کو زہول مریخ تسدیس کی وجہ سے اپنی جزباتیت پر کابو پا کر اپنے کام مکمل کر سکیں گے اٹھارہ نومبر کو زہول اطارت تسدیس کی وجہ سے اپنے معاملات کو سنجیدگی سے حل کر کے اپنی پختہ سوچ سے مختلف امور کے انجام دہی کر سکیں گے اٹھارہ نومبر کو زہول اطارت تسدیس کی وجہ سے اپنے معاملات کو سنجیدگی سے حل کر کے اپنی پوتا سوچ سے مختلف امور کے انجام دہی جو ہے وہ اپنی حسب منشا کر چکیں گے اس کے علاوہ انیس نومبر کو یورینیس شمس تسلیس کی وجہ سے تخلیقی سلائیتیں استعمال کر کے اپنے مقاسب میں کامیابی حاصل کر کے بہت سی تبدیلیاں بھی دیکھ سکیں گے چودہ نومبر کو ذاتی استعمال کے لئے اسفاری خرید سکیں گے پندرہ نومبر کو وراست اور جہدار کے مسائل جلدہ لوں سکیں گے سولہ نومبر کو آپ کے کام خود صدر جائیں گے سترہ نومبر کو قسمت آپ کا ساتھ دے گی یہ قسمت جو ہے مقدر کی بات کر رہا ہوں یہ کسی فرد کا نام نہیں ہے تو اکثر ایسی کنفیئن بھی ہو جاتی ہے اٹھارہ نومبر کو دوستان کا تاون حاصل رہے گا انیس نومبر کو ملازم پیش آفرات سہر و سیہات کا پروگرام بنا سکیں گے بیس نومبر کو آپ کی شخصیت نکھار پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ سوچ میں بھی پخت کیا گے جو کہ فائدہ من ثابت ہو سکے گی اس ہفتے میں آپ کے لئے ساتھ دن پندرہ اور انیس نومبر کے ہو سکتے ہیں جبکہ منفی اثرات کا حامل دن جو ہے یا ایریٹیٹ جو کر سکتا ہے ایریٹیٹیو ڈیٹیٹ جو ہے آپ کے لئے وہ اٹھارہ نومبر کا ہو سکتا ہے سوری برچ ہوت پائسیز آپ کا آکم سارا مفتری تمام روجیہ افتر ہے تو یہ کمتہ اٹھارہ نومبر راجحالت میں ہوگا جس کے وجہ سے آپ میں ذہنی بیچینی پیدا ہو سکتے ہیں جبکہ آپ کو اپنی جذبات پر قابو پانا ہوگا برنہ آپ کی سوچ محدود رہنے سے دوسروں پر آپ کا اعتماد بھی برقرار نہیں رہ سکے گا جسے برے بلے کا اندازہ نہیں ہو سکے گا لیکن محتاط رہیے گا کیونکہ اس سے آپ کے کئی کام التواقشکار ہو سکتے ہیں اس لئے آپ کو چاکو چوباند بنا کر متحرک کرنے کے کوشش بھی ضرور کر رہے تاکہ آپ اپنے ٹارگر کی طرف چل سکیں انیس تا تیس نومبر مشتری مستقیم ہونے سے آپ کی ذہنی صلاحیت نہیں کرنے سے موجودہ عزت و توقیر میں اضاف ہو سکے گا تمام ماں آپ کے ذائچہ کے بارویں گھر میں رہتے ہوئے آرد تیس نومبر مستقیم ہونے سے آپ کے ضرورت سے زائد اکراجات میں خاطرخواہ کمی لات سکے گا سولہ نومبر کو مشتری اور شمس کی تسلیس کی وجہ سے اپنی حصیت کے بارے میں موبال کا آرائی سے کام لے سکیں گے جبکہ اس سے کوئی فائدہ بھی آسل نہیں ہو سکے گا لیکن سہر و صحیحت کا شوق وہ ضرور بڑھ سکتا ہے اٹھارہ نومبر کو نیپچن اور شمس کی تربیہ کی وجہ سے موجودہ امور یا منصوبہ میں خامیہ باقی رہنے سے مالے نقصان ہو سکتا ہے چودہ نومبر کو شراکتی کاموں میں فائدہ ہو سکے گا پندرہ کو سفر کا پروگرم من سکتا ہے سولہ کو تقریبات میں شرکت کے مواقع ملیں گے سترہ نومبر کو اولاد فرما برطار رہے گی اٹھارہ نومبر کو لٹری یا انام وغیرہ نکل سکتے ہیں یا حاصل کر سکتے ہیں انیس نومبر کو بیرون ملک عزیز و قارب جرابتہ ہو سکتا ہے بیس نومبر کو کریئر سے متعلقہ معاملات بہتر ہو سکیں گے اس ہفتے میں آپ کے لئے سات دن یعنی مجموعی طور پر یہ ہفتہ سارا ہی میری نظر میں تو بہت آپ کے لئے پوزٹیو ہیں لیکن خاص دن جو ہیں وہ پندرہ سولہ اٹھارہ اور انیس نومبر کے ثابت ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا تیسرا حصہ بھی اختتام پذیر ہوا اجازت چاہنے سے پہلے حسب معمول میں بتاؤں گا آپ کو اپنے کانٹیکٹ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کانٹیکٹ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتے ہیں میرے بولنے میں شاید کو فرق ہو سننے میں آپ کے فرق آ جائے تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں s2hope.com کو اور وہاں میرے کانٹیکٹ اور ایڈریس فیرہ سے وہاں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں تو ای میل کرنے کے لئے info info at the rate of s2hope.com اور براہ رہا سکال کرنے کے لئے عامر میاں سے بات کرنے کے لئے 0092-33342-86474 0092-3004081787 0092-423578-4474 اور خط و قطابت کرنے کے لئے یا براہ راست ملاقات کرنے کے لئے office number 703 gold center, liberty market, goldberg, thar, laہور, پاکستان ایک request کرنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ call کریں تو پاکستان کے local time کو ضرور منتے نظر رکھئے گا چونکہ پاکستان کے time کے مطابق رات کو چار بجے call آ رہی ہوتی ہے کوئی صبح چھے بجے آ رہی ہوتی ہے تو میں تھوڑا سا ڈسٹرپ ہوتا ہوں چونکہ اس وقت نہ میں concentrate کر سکتا ہوں نہ میں آپ کی proper خدمت کر سکتا ہوں تبلیز اس بات کو ضرور منتے نظر رکھئے گا تاکہ میں آپ کی بہتر طریقے سے خدمت کر سکوں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ